لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئیے چند حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے بارے میں حدیثوں میں کیا آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ نماز دین کا ایک دین اسلام کا ایک ایسا شعار ہے اور حقیقتی ایمان سے اس کا ایسا گہرہ تعلق ہے کہ اس کو چھوڑ دینے کے بعد آدمی گویا کفر کی سرحد میں پہنچ جاتا ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بین العبد وبین الكفری ترک الصلاح کہ بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے جسے امام احمد نے روایت کیا امام ترمزی نے روایت کیا امام نسائی نے روایت کیا پھر ابن ماجہ میں بھی آتی ہے تو صحہ ستہ کی تین کتب حدیث میں آتی ہے اور مسند امام احمد میں بھی آتی ہے حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اسلام قبول کرنے والے عام لوگوں کے درمیان نماز کا اہد و میساق ہے یعنی ہر اسلام لانے والے سے ہم نماز کا اہد لیتے ہیں جو ایمان کی خاص نشانی اور اسلام کا شعار ہے یہ معنی ہے اس کا یعنی اہد و میساق کا اچھا پس مزید فرمایا کہ پس جو کوئی نماز چھوڑ دے تو گویا اس نے اسلام کی راہ چھوڑ کے کافرانہ طریقہ اختیار کر لیا ہے اسی طرح حضرت عبد دردار رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کہتے ہیں مجھے وسیعت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کرنا اگر کہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائے اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے اور خبردار کبھی بالعرادہ نماز نہ چھوڑنا اب ایک ہوتا ہے نا بندہ سو گیا غفلت میں ہے بے ہوشی میں ہے سرجری ہو رہی ہے بیمار ہے وہ اور بات ہوتی ہے کہ ہوش میں ہی نہیں ہے کوئی دیوانہ ہے کوئی پاگل ہے کوئی اور کیفیات ہو گئی ہیں یا غفلت ہو جاتی ہے کبھی کام میں دھیان نہیں رہتا وہ اور مسئلہ ہے بالعرادہ کے ہے جان بوچ کر نماز نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے جان بوچ کر عمدن نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہو گئی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے اور خبردار شراب کبھی نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے تو جس طرح ہر حکومت پر اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ اب اس حدیث کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی جس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہر حکومت پر اس کی رعایہ کے کچھ حقوق ہوتے ہیں اور رعایہ جب تک بغاوت جیسی کوئی سنگین جرم نہیں کرتا بھی حقوق کی مستحق سمجھی جاتی ہے اسی طرح مالک الملک حق تعالیٰ نے تمام ایمان والوں اور دین اسلام قبول کرنے والوں کے لیے کچھ خاص احسانات و انعامات کی ذمہ داری محض اپنے لطف و کرم سے لی ہے جس کا ظہور انشاءاللہ آخرت میں ہوگا سو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے حضرت ابو دردہ کو مخاطب کر کے بتا دیا کہ دیکھو جان بوجھ کر اور بالعرادہ نماز چھوڑ دینا دوسرے تمام گناہوں کی طرح صرف ایک گناہ نہیں ہے بلکہ باغیانہ خسم کی ایک سرکشی ہے جس کے بعد وہ شخص رب کریم کی عنایت کا مستحق نہیں رہتا اور رحمت خداوندی اس سے بریو الزمہ ہو جاتی ہے اسی مضمون کی ایک حدیث بعض دوسری کتابوں میں حضرت ابو دن سامد کی روایت سے بھی ذکر کی گئی ہے اس میں اللہ کے رسول نے نماز کے بارے میں کہ قریب قریب انہی الفاظ میں تاقید و تنبی فرمائی ہے لیکن اس کے آخری الفاظ تارک نماز کے بارے میں یہ ہیں کہ فمن ترک ہا متعمدن فقد خرج من الملہ جس نے جان بوچ کر نماز چھوڑ دی تو گویا وہ ہماری ملت سے خارج ہو گیا اسے امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے اور ترغیب و ترہیب میں بھی یہ حدیث آتی ہے اچھا ان حدیثوں میں ترک نماز اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کو اللہ اور رسول اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا اور اس نے اپنے کوئی ملت اسلامیہ سے الک کر لیا ہے خاص کا رسول اللہ کے اہد سعادت میں کیونکہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص مومن اور مسلمان ہونے کے بعد پھر نماز کو چھوڑ بھی سکتا ہو اس لیے اس دور میں کسی کا تارک نماز ہونا ہے اس کے مسلمان نہ ہونے کی عام نشانی تھی اچھا اب اس زمن میں بعض علماء کرام کی فہم کا بھی میں یہاں ذکر کر دوں کہ ان حدیثوں کی روشنی میں امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء نے تو یہ سمجھا ہے ان کی فاہم یہ ہے کہ نماز چھوڑ دینے سے آدمی قطعاً کافر اور مرتد ہو جاتا ہے ان کا فتوہ تو اس پر یہ ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا اگر وہ اسی حال میں مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے اور مسلمانوں کے قبلستان میں بھی اس کو دفن کرنے کی اجازت نہ دی جائے بہرحال اس کے احکام وہی ہوں گے جو مرتد کے ہوتے ہیں گویا ان حضرات کے نزدیک کسی مسلمان کا نماز چھوڑ دینا بت یا سلیب کے سامنے سجدہ کرنے یا اللہ یا اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے کی طرح کا ایک عمل ہے جس سے آدمی قطعاً کافر ہو جاتا ہے قو اس کی عقیدے میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو لیکن دوسرے آئمہ اکرام اس مثال کے طور پر احناف ہو گئے یا مالکی حضرات ہو گئے یا پھر شافعی حضرات ہو گئے ان کا فتوہ اس طرح گیا ہے کہ بھئی ترک نماز اگرچہ ایک کافرانہ فیل ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن اگر کسی بدبخت نے صرف غفلت سے نماز چھوڑ دی ہے مگر اس کے دل میں نماز سے انکار اور عقیدے میں کوئی انحراف نہیں پیدا ہوا تو اگرچہ وہ دنیا و آخرت میں سخت سخت سزا کا مستحق ہے لیکن اسلام سے اور ملت اسلامیہ سے اس کا تعلق بالکل ٹوٹ نہیں گیا ہے اور اس پر ہم مرتد کے احکامات جاری نہیں کریں گے ان حضرات کے نزدیک اس حدیث میں ترک نماز کو جو کفر کیا کہا گیا اس کا مطلب کافرانہ عمل ہے اور اس گناہ کی انتہائی شدت اور خباست ظاہر کرنے کے لیے یہ بیان اختیار کیا گیا ہے جس طرح کوئی چیز آپ کے صحت کے لیے خراب ہو تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کو نہ کھاؤ اس کا کھانا تو تمہارے لیے ظاہر ہے یہ معنی کی یہ ظاہر ہے یعنی کہ تمہارے لیے اس کا کھانا ظاہر ہے بارال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر ابن عاز کے بیٹے ہیں ان سے روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول نے نماز کے بارے میں گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز احتمام سے ادا کرے گا تو وہ قیامت کے دن اسی کے واسطے نور ہوگی جس سے قیامت کے اندھیریوں میں اس کو روشنی ملے گی اور اس کے ایمان اور اللہ تعالی سے اس کی وفاداری و اتعاد شعاری کی نشانی اور دلیل ہوگی اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی اور جس شخص نے نماز کی ادائی کی کا احتمام نہیں کیا اور اس سے غفلت و بے پروائی برتی تو وہ اس کے واسطے نہ نور بنے گی نہ برہان اور نہ ذریعہ نجات اور وہ بدبخت قیامت میں قارون فرون حامان اور مشرقین مکہ کے ساتھ یا اور یہ جو عبیب نے خلف اس کا بھی ذکر آیا ہے ان کے ساتھ ہوگا تو یہ حدیث جو ہے یہ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور مسند دارمی میں بھی موجود ہے اور امام بحقی شعب العیمان میں بھی اس کی تخریج کرتے ہیں تو اس پہ علماء لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ نماز سے لا پروائی وہ جرم عظیم ہیں جو آدمی کو اس جہنم میں پہنچائے گا جہاں فرون و حامان و قارون اور عبیب نے خلف جیسے باقی ڈالے جائیں گے لیکن ظاہر ہے کہ جہنم میں جانے والے سب لوگوں کا عذاب ایک ہی درجہ کا نہ ہوگا ایک قید قانے میں بہت سے قیدی ہوتے ہیں اور اپنے اپنے جرائم کے مطابق ان کی سزائیں مختلف ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں بہرحال ہر ایک کو نماز پڑھنے یہ اللہ سبحانہ وتعالی توفیق دے اور اس پر کاربند رکھے اور نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے نمازوں کے قضا کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے وما حلینا اللہ البلاغ